رکو نمبر چار سورة النحر فرمان ہے پچھلوں سے عبر جو ان سے پہلے تھے وہ البتہ دگا بازی کر چکے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ان کی امارت پر بنیاد سے پہنچا پھر ان پر چھت اوپر سے گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں قبر بھی نہ تھی آتا آیا ماضی کا صحیح ہے اللہ اپتے یہ سے آتا یوں اور تیانن کے معنی ہیں آیا آتا اللہ سے مراد ہے اللہ کا حکم آیا کر رہا گر پڑا ماضی کا صحیح ہے خیر یہ ری سے کر رون کے معنی ہیں گر جانا ٹھے پڑنا پھر شاہد ہے کہ یہ ہتھ کنڈے جن کو یہ کام میں لا رہے ہیں کوئی نئے نہیں ہیں ان سے پہلی قوموں نے بھی انہی کی طرح اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں علیہ السلام اور کتابوں کی ہنسی اڑائی آپ بھی ادایت سے معلوم رہے اور اپنا درا اثر ڈال کر دوسروں کو بھی اس سے معلوم رکھا لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا تھوڑی مدد میں انہیں ڈھیل دے کر کہ شاید وہ آپ بھی سنبھل جائیں تھوڑی مدد میں انہیں ڈھیل دے کر کہ شاید وہ آپ بھی سنبھل جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بنیادیں ہلا دیں اور ان کی چھتیں ان کے سروں پر گر پڑیں وہ لوگ بے خوف بیٹھے تھے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم نے اپنا سب انتظام کر لیا ہے ہم اپنے بجاؤ کے سمان سے لے سیں اگر کوئی ہماری طرف ٹیڑی نگاہ سے لیکھے تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں یہ خبر نہ تھی کہ پسے پردہ ان کی تباہی کی اسباب ان کی کرکوٹوں کی وجہ سے ہی کٹھے ہو رہے ہیں آخر ان پر ادانک عذاب آیا اور ایسی جگہ سے آیا کہ جس کا انہیں سانگ مان بھی نہ تھا اور وہ دنیا ہی میں چشم زدن میں تباہ ہو گئے آخرت قاضی پھر قیامت کے دن ان کو رسوہ کرے گا اور کہے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم ورنج کھڑے ہو جاتے تھے وہ لوگ جن کو خبر دی گئی تھی کہیں گے بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی منکروں پر ہے یہ خضی رسوہ کرے گا مزارے کا سیگہ ہے اخضا ان سے جو خیز دے یہ سے بنا ہے خضی ان پہلے گزر چکا ہے اس کے معنی رسوائی کے ہیں اخضا ان رسوہ کرنا تو شاکونا لڑتے تھے مزارے کا سیگہ ہے جس کا مصدر مشاک مشاکتن اور شکاکن دونوں طرح ہے اس کا مادہ شین کا کاغ ہے شک کے معنی ایک جانب کے ہیں مشاکتا کسی کے مقابلے پر دوسری جانب لٹ جانا خیامت کے اندر خیامت کے دن اللہ انہیں ظلیل کرے گا اور کہے گا کہ تمہارے جھوٹے معبود جنہیں تم میرا شریک کرا دیتے تھے اور ان کی حمایت میں لڑنے جگرنے کھڑے ہو جاتے تھے آج کہاں ہیں اس کا جواب وہ کچھ نہ دے سکیں گے آخر وہی لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ دنیا میں ان شریکوں کو شرک سے منہ کرتے تھے بولیں گے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انکار کرنے والوں کی رسوائی کا دن ہے کفر کا انجام جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے حق میں برا کر رہے ہیں تب وہ عطاق ظاہر کریں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے سو تم داخل ہو جو دوزہ کے دروازوں میں صدا اسی میں رہا کرو سو کیا برا ٹھکانہ ہے غرور والوں کا ظالمی ظلم کرنے والے ظالم کی جمع ہے اصل میں ظالمین ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ال کو ڈالا انہوں نے ماضی کا سیگہ ہے الکا ان سے جو لام کاب یہ سے بنا ہے لکا فی مانی کسی کے نزدیک پہنچنا الکا ان اس کا مطلبی ہے یعنی کسی کے نزدیک کر دینا محابلے میں اس سے مراد باکس ماننا ارشاد ہے کہ تاپر لوگ عذاب دے کر ساپ مکر جائیں گے کہ ہم نے تو برے کام نہیں کیے یہ وہی دعو ہوگا جو مجرم دنیا کے حاتموں کے سامنے کرتے ہیں یعنی جرم کا اقرار نہیں کرتے ہیں اور اگر گواہ نہ ہوں تو سزا سے بچ جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہاری بدکاریوں سے واقف ہوں تم واقعی مجرم ہو جاؤ جہنم میں اور ہمیشہ وہیں رہو مغرور لوگوں کا اور پرہیز گاروں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا بلے نیک بات جنہوں نے اس دنیا میں بلائی کی ان کے لئے بلائی ہے اور گھر آخرت کا بہتر ہے اور کیا خوب گھر ہے پرہیز گاروں کا خیرن اچھی بات ہر مفید اور کام کی بات کو خیر کہتے ہیں خیرن اصل میں آنزالہ خیرن پورا جملہ ہے آنزالہ محضور کر دیا گیا دوسری جگہ خیر اس میں صفت ہے جس میں مقابلے کا مفہوم پائے جاتا ہے سب چیزوں سے اچھا ارشاد ہے کہ جب متقیوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر دار بندے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ کیا چیز ناظر ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں وہ ساری باتیں جن میں انسان کی بلائی ہے درد ہیں ان لوگوں نے ٹھیک جواب دیا ہے ان کو دنیا کی محبت نے اتنا اندھا نہیں کر دیا تھا کہ وہ سچ بات کو چھپا کر اپنی طرح سے غلط باتیں پھیلائیں یہ نیکو کار لوگ ہیں اور نیک کام کرنے والے اس دنیا میں بھی بہت اچھی حالت میں رہیں گے اور آخرت میں تو ان کے لئے جائن ہی جائن واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کا گرے کاموں سے پچھتے ہیں ان کو آخرت میں بہت اچھا دھر ملے گا اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے عارضی فائدے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ اور دگہ بازی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے در کر ساری بری باتیں چھوڑ دینی چاہیے اس نیک صحیح کے لئے جو قربانی انہیں دینی پڑے گی اس کی اللہ تعالیٰ کے ہام بڑی قیمت ہے اور اس کا پڑا عجل ملے گا متقیوں کا عطاق جنات و اگنی یدو قلونہ تجری من تحت ہالحنار لہم فی آمہ یشاہون قذالک یجز اللہ المتقین ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ جائیں گے جیتے ہیں ان کے نہریں بہتی ہیں ان کے واسطے جو چاہیں وہاں ہے اللہ تعالیٰ پریزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دے گا آدن ہمیشہ رہنے کی جگہ آدم جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ارشاد ہے کہ بڑے خوبصورت باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی انہیں وہاں سے نہ نکال سکے گا نہ وہ ان سے کبھی چھینے جائیں گے انہیں وہاں اچھی سے اچھی چیز جس کی وہ پاہش کریں گے ملے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کے لیے ایسا ہی بدلہ دیار ہے جو اللہ تعالیٰ سے در کر ان کاموں سے بچتے ہیں جن سے اس نے روکا ہے اس آیت میں جنت کی دو خاص باتیں بیان دی گئے ہیں اول یہ کہ وہاں کا عیش و آرام کبھی نہ ختم ہوگا اور نہ اس سے دل لکھتا ہے اس دنیا میں کبھی انسان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا جو آرام کی چیزیں خریدے بلکہ کبھی ضرورت کی چیزیں باوجود روپیہ کے بھی اسے نہیں ملتے دوسرے لوگ چھین لیتے یا کوئی مسئیبت مثلا کال وغیرہ پڑ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو جی چاہے گا وہاں فورا نہیں مل جائے گی دنیا میں یہ بات کسی کو بھی مل جسر نہیں آدمی اکثر کرتا ہی رہ جاتا ہے اگر وہاں جس چیز کو بھی دل چاہا تو سی وقت حاضر ہو ذرا بھی دیانہ لگے گی خوب سوچ لو اللہزین تتوفاہ ہم الملائکہ تو طوئیبین یکولون سلام علیکم و دفر سلام علیکم و دفر جنت بما کنت تعملون جن کی جان پریشتے قبض کرتے ہیں اور وہ ستھرے ہیں پریشتے کہتے ہیں سلامتی تم پر بہشت میں جاؤ اس کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے کیا کافر اب اس کے منتظر ہیں کہ ان پر پریشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم پہنچے تتوفا لے لیتے ہیں مزارے کا سیگا ہے توفی سے جو واو یہ سے بنا ہے وفات ان کے معنی ہیں ختم ہونا توفی ختم کر دینا یہاں اس سے مراد ہے کہ دنیا کی عمر ختم کر دینا جہاں نکال ارشاد اور ان پڑا ان پر جو وہ تھٹھا کر لے سیعی آتن برائی سیعی آتن کی جمع ہے جو سین واو خندہ سے بنا ہے سو ان کے منی ہیں ستانہ سیعی آتن برائی یہاں اسے مراد برا نتیجہ ہے آقا گیر ڈالا ماضی کا سیعی ہے یہ کاف سے آیا کا کے معنی گیر آقا بھی گیر ڈال دیا ان کے گرد ان آیات میں مکہ والوں کو اور ان کے ذریعے دنیا بھار کے انسانوں کو سمجھ جا رہا ہے کہ پہلی قوموں نے رسول اللہ کا کہنا نام اپنا رنگ لے ہمارے قانون نے اپنا کام کیا اور انہیں اپنے کرتورتوں کا نتیجہ بھکتنا پڑا ہم نے انہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ دیکھو پہلے بات کا نتیجہ بات ہے لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا رسول اللہ السلام کی نصیت کی باتوں کی انشیو آئی اور عذاب کو نرمی دھمکی سمجھا نری دھمکی سمجھا عذاب کو نری دھمکی سمجھا اور اپنے طاقت پر مغلول ہو گئے اور کہا کہ کسی کی کیا مجال ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکتے تو ہماری قسمت ہی میں دنیا کا عیش و آرام نہیں لکھا یہ دیکھو کیسی کیسی میں پیس چیز چاروں طرف پھیل ہوئیں اور تم ان سے محروم ہو افسوس آخر قارون کو اسی ازار میں آخیرہ جس کی وہ انسی بلاتے سے صداق اللہ مولان العظیم و صداق رسول نبی الامی کریم